موسیقی کیونکہ زمانے بھر میں بڑی گھر کی شان بیٹی سے میٹ در رہتا ہے دل کا جہان بیٹی سے اور ضروری یہ نہیں بیٹوں سے نام روشن ہو میرے نبی کا چلا خاندان بیٹی سے ہر رات گرامی جہاں پر حسی کہہ کاؤں کا منظر ہوتا ہے وہیں سے اس مشاعرے کو سنجیدگی کا ماحول بھی دینا ضروری ہو جاتا ہے چونکہ بیٹیوں کا جہاں ذکر آتا ہے ہر رات گرامی تو وہاں ماں کا بھی ذکر مروح ہوتا ہے کیونکہ کس قدر باوقار ہوتا ہے لائے کے اعتبار ہوتا ہے جس میں کوئی اقرد نہیں ہوتی وہ فقط ماں کا پیار ہوتا ہے وقتِ رخصت جو مجھے تُو نے دیئے چھے موٹی اس سے بہتر میرا سامانِ سفر کیا ہوگا سائے بان لاکھ سہی تیری خدایی میں مگر ماں کے آچر تگھنا کوئی شجر کیا ہوگا حادثوں کی گرد سے خود کو بچانے کے لیے اے ماں ہم اپنے ساتھ بس تیری دعا لے جائیں گے ہم تو اخبار سے کاٹھی ہوئی تحریر ہیں جس کو کاغذ چننے والے کل اٹھا لے جائیں گے کیونکہ دھوم گھر میں نہیں شادی میں پیسہ بھی نہیں مفرزوں کو مفرزی نے یہ سزا دی رات میں جب چلی تھنڈی ہوا تو سر پکڑ کر رہ گیا ماں نے اپنے لال کی تختی جلا دی رات میں جب کوئی پردیس کو جاتا ہے کوئی لڑکا تو دوست احباب اسے دیتے ہیں آ کر یہ سندے سا ہمارے واسطے فلان چیز لانا گرد ایک دفتر ہوتا ہے فرمائشوں کا مانگر ماں یہ کہتی ہے کچھ بھی نہ لائے میرا لال واپس میرے گھر کو آئے میرا لال واپس میرے گھر کو آئے ایسے ہی سنجیدہ شائری ایسے ہی خوبصورت شائری کون شخص ہے میں سمجھتا ہوں ڈائیف پر وہ ایک ایسا عزبیلہ شخص ہے جسے ایسے ہی شیر کہنے کا ہونہ رہتا ہے جسے کائناتی عدب اور ہم سب جنابِ انیک دریہ پوری کے نام سے جانتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ وہاں آئے اور محفل مشاعرہ میں اپنے کلام سے نوازیں ایک ایسا مصروف شائر جو ایک مدرز بھی ہے ایک مولم بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک بہترین شائر بھی ہے آپ کے علاقے کی نمائنگی پورے ہندوستان میں بڑے وصف سے کر رہا ہے جسے ابھی سائر لتھینگو ایوار سے دہلی میں نوازا گیا زوردہ تعلیوں سے اتقبال کریں جنابِ انیک دریہ پوری بے تمام مراقب کو السلام علیکم میں یہاں سے اپنا شہری سفر آغاز کرتا ہوں یہ انیک ساویت شاہر ہے میں نے کہا تھا کہ سیدھے سادھوں کو نہ یو بلوائی لیک سیدھے سادھوں کو نہ یو بلوائی کم سے کم بھائی کو تو بھائی لیک سنیے حضرت کے رمیاب اب یہاں سے مشاہرے کے سیدھے سادھوں کو نہ یو بلوائی لیک کم سے کم ایک بھائی کو تو بھائی لیک رب کو راضی کرو جھوٹوں کا پیچھا چھو اغباروں کا موڑ بدل سچائی لیک یہ بھی تھا حضرت کے محسوس ہو رہا ہے کہ بیٹھے ہیں جیل میں محسوس ہو رہا ہے کہ بیٹھے ہیں جیل میں الڈجے ہیں سامپ سیڑی کے جب سے وہ کھیل میں اور تاریخیوں کی پھیل نے مجبور جب کیا تاریخیوں کی پھیل نے مجبور جب کیا جلتی کا پاس چھوڑ دی سرسوں کے دل میں اور کتنے ہی سامپ کتنے ہی سامپ اس پہ جمانے لگے نظر کتنے ہی سامپ اس پہ جمانے لگے نظر کمپل یہ جب سے پھوٹی چمیلی کی پھیل کتنے ہی سامپ اس پہ جمانے لگے نظر کتنے ہی سامپ اس پہ جمانے لگے نظر کمپل یہ جب سے پھوٹی چمیلی کی بھیل میں کمپل یہ جب سے پھوٹی چمیلی کی بھیل میں ایک مطلع یہ بھی تھا حضرات کے کلیوں کا رنگ پھول سے نکھا چلی گئی کلیوں کا رنگ پھول سے نکھا چلی گئی تم سے پیچھڑ کی یوں لگا امت چلی گئی تم سے پچھڑ کے یوں لگا ہمت چلی گئی تم سے پچھڑ کے یوں لگا ہمت چلی گئی اور یہ بھی شیرتہ حضار کے کلیوں کا رنگ پھول سے نکھت چلی گئی تم سے پچھڑ کے یوں لگا ہمت چلی گئی کل تک کل تک یہ جستجو تھی کل تک یہ جستجو تھی کوئی آئی نہ ملے کہ کل تک یہ جستجو تھی کوئی آئی نہ ملے اب آئی نہ ملا تو سورج چلی گئی اب آئی نہ ملا اب آئی نہ ملا کل تک یہ جستجو تھی کوئی آئی نہ ملے اب آئی نہ ملا تو سورج چلی گئی اور کترے کی آرزوں میں میرے سلیم صاحب کے کافی دوست یہاں مولی صاحب رکھ بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کی نظر کرتا ہوں کہ میں نے کہا تھا کہ کلیو کا رنگ پھل سے نکھت چلی گئی تم سے بچھڑ کی ہی لگا ہی امت چلی گئی اور کل تک کل تک یہ جو استجو تھی کہ آئی نہ ملے اب آئی نہ ملا تو صورت چلی گئی ایک مطلع یہ بھی تھا ازرات کے میں پڑھ دوں کہ انسانیت کو دہر میں رسوہ نہیں کیا آپ شیر سے نہ پسند کریں میں شیر سے نہ رہا ہوں آپ خاموش نہ بیٹھیں امت آپ زائی کریں انسانیت کو دہر میں رسوہ نہیں کیا ہم نے انہا کا دوستو سودا نہیں کیا ہم نے انہا کا دوستو سودا نہیں کیا اور نسلوں سے اپنی ہم کو شکایت ہے بسید نسلوں سے اپنی ہم کو شکایت ہے بچے ہی دل سے کسی بھی کام کو کورا نہیں کیا دل سے کسی بھی کام کو نسلوں سے اپنی ہم کو شکایت ہے بچے ہی نسلوں سے ہم کو اپنی شکایت ہے بچے ہی دل سے کسی بھی کام کو کورا نہیں کیا اور دینا پڑے گا تم کو دینا پڑے گا دوستو دینا پڑے گا تم کو ہر ایک بات کا جواب دینا پڑے گا تم کو ہر ایک بات کا جواب تم نے تم نے اب ہم کو چھڑ کے اچھا نہیں کیا تم نے اب ہم کو چھڑ کے اچھا نہیں کی جہاں جہاں آپ ہے ہمارے مزمل بھائی اور یار وہ شہر چھوڑ دی اپنے آنک صاحب غدار ہم کو کہتے ہیں آپ بھی وطن کے لوگ ہم نے وطن کے واضح سے کیا کیا نہیں کیا قربانیاں ہماری یاد دلانے کیلئے شکریہ کہ قربانیاں ہماری تمہیں خود بتائی گی قربانیاں ہماری خود بتائی گی ہم نے وطن کے واضح سے کیا کیا نہیں کیا اور یہ شیر سنیے دوستو جہاں جہاں آپ تشریف رکھتے ہیں کہ تاریخ سے مٹا سکے ٹیپو کا نام جو تاریخ سے مٹا سکے ٹیپو کا نام جو اس ملک نے وہ شخص کو پیدا نہیں کیا تاریخ سے مٹا سکے ٹیپو کا نام جو اس ملک نے وہ شخص کو پیدا نہیں کیا دوشمن دوشمن گیرا تو چلتی ہوئی تیگ رکلی دوشمن گیرا تو چلتی ہوئی تیگ رکلی بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا اور بھاگا مقابلے سے تو پیچھا نہیں کیا دو تین شیر پڑھ کے اجازت چاہوں گا دوستو یہ بھی شیر سن لے کہ کسی انصاف سے جب ظل سبانی پلٹتا ہے دوستو شیر سن لے کسی انصاف سے جب ظل سبانی پلٹتا ہے خدا کے خدا پاک کوس کا تخت سلطانی پلٹتا ہے کسی انصاف سے جب ظل سبانی پلٹتا ہے اور تپیش جب سرد پڑھ جاتی ہے تپیش جب سرد پڑ جاتی ہے سہرہ کی تو دیوانا تپیش جب سرد پڑ جاتی ہے سہرہ کی تو دیوانا سجا کر اپنے تن پہ رنگ عرفانی پلٹتا ہے اور جس کے لیے میں نے غزل لکھی وہ شیر اب آ رہا ہے دوستو مقصدہ بھی ہے کہ انیک آپ یہاں سے سیدھا افغانستان پہنچانا چاہتا ہوں کہ انیک ہو کوئی فولادی جگر ہم میں تو پتلاو انیک ہو کوئی فولادی جگر ہم میں تو پتلاو مٹانے باطلوں کو پھر کیسے افغانی پلٹتا ہے مٹانے باطلوں کو کیسے پھر افغانی پلٹتا ہے اور یہ بھی دو تین شیر سن لیں حضرات کے ذرا سا ذرا سا عشق ذرا سا عشق جگا کر چھوڑ دیتا ہوں بہت اچھے ذرا سا ذرا سا عشق جگا کر چھوڑ دیتا ہوں جسے چاہوں سے اپنا بنا کر چھوڑ دیتا ہوں بہت اچھے ذرا سا عشق جہاں ہوں گے سنیں لے بھائی کہ ذرا سا عشق جگا کر چھوڑ دیتا ہوں جسے چاہوں اسے اپنا بنا کر چھوڑ دیتا ہوں اور میری بو سیدہ پگڑی کی وہ سلوٹ جب بھی گنتا ہے میری بو سیدہ پگڑی کی سلوٹ وہ جب بھی گنتا ہے میں اس کے تخت کی قیمت لگا کر چھوڑ دیتا ہوں میں اس کے تخت کی قیمت لگا کر چھوڑ دیتا ہوں اور بنا سکتا ہوں بنا سکتا ہوں میں قطرے کو دریا نہیں کہنا بنا سکتا ہوں بنا سکتا ہوں میں قطرے کو دریا نہیں کہنا کبھی دریہ کو میں قطرہ بنا کر چھوڑ دیتا ہوں آخری میں دو تین شیر پڑھ کے اجازہ چاہوں گا دوستو یہ شیر سنے کہ تنمن وہ کر کے چرنوں میں ارپن نہیں گیا تنمن وہ کر کے چرنوں میں ارپن نہیں گیا کرنے وفن کی دیوی کی ترشن نہیں گیا اچھے شیر سنا رہا ہے کرنے وفن کی دیوی اندھی کبھی ہماری بہن بیٹھ لیتے کہ تنمن وہ کر کے چرنوں میں ارپن نہیں گیا کرنے وفن کی دیوی کی ترشن نہیں گیا اور حالا کہ مجھ سے ملنے وہ بیٹا تھا مگر حالا کہ مجھ سے ملنے وہ بیٹا تھا مگر ایک مہی اس سے ملنے کو قزن نہیں گیا حالا کہ مجھ سے ملنے وہ بیٹا تھا مگر حالا کہ مجھ سے ملنے وہ بیٹا تھا مگر ایک مہی اس سے ملنے کو قزن نہیں گیا اور یہ شیر آخری آخری شخص تک آپ ہاتھ اٹھائیں گے اگر یہ ہندوستان میں میں صحیح شیر پڑھ رہا ہوں دوستو اور یہ ہمارا علمیہ ہے اور یہ سچائی ہے یہ شیر میں آخری تک ہر شخص مجھے آواز دے گا یہ شیر پیدا پڑھ رہا ہوں کہ تنمن وہ کر کے چرنوں میں ارپن نہیں گیا کرنے وفن کی دیوی کے درشن نہیں گیا حالا کہ مجھ سے ملنے وہ بیٹا تھا مگر کہ وہ ہی اس سے ملنے کو قزن نہیں گیا مانا مانا کے بھپ رام کے ہم بن گئے مگر مانا مانا کے بھپ رام کے ہم بن گئے مگر اندر سے اپنے آج بھی راوٹ نہیں گیا زندہ بات زندہ بات کیا کیا کہنے چپر دیتا ہوں بھائی کہ مانا کے بھک رام کے ہم بن گئے مگر مانا کے بھک رام کے ہم بن گئے مگر اندر سے اپنے آج بھی راوٹ نہیں گئے بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی